جتنی خریبی ہوگی تمہارے لئے فضیلت نہیں ہے نماز میں بھی تو اتنا اعتمام رکھ خبر دیکھ رہے ہیں حالانکہ نماز عبادت مسجد اس میں جا کے کون بدبخت ہے جو غلط خیالات سوچے گا وہاں بھی اتنا پردہ تو ٹھیٹر میں ملکو بیٹنا کیا جائز ہو جائیں گا لا حول ولا قوت ہے انہوں شادی میں گئے تو سب اٹھا لیتے ہیں باہر نکلے تو کیا نقاب اندر گئے تو نقاب بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہر ایک پبلک پلیس میں جا بھی ہو کتنا بھی محرم ساتھ میں ہو تمہارے لئے پردہ نقاب واجب ہے اس کے بقید چارہ ہی نہیں ہے تمہیں ہمارا حال بالکل اُلٹا ہے گھر میں رہتے باسی ساڑھی پھلنے کو پیس کی باس انہیں شاور دیکھنا آناش نہیں چل جانا نکل کو باہر نکلتے بولے تو کمس کم دیڑھ گھنٹا سور بنر کو نکلنے کے واسطے ٹھےرو جی آتوں ٹھےرو جی آتوں بولکے سورتی سورتی ہر قسم کا اتر لگا لیتی ہر قسم کا مال پہن لیتی کیا باہر پورے شاورہ کھڑے ہی دیکھنے کے واسطے بلکل سورنا ہی نہیں ہے نکلتے وقت میں تو کہتا ہوں پاورڈر بھی لگانا ہے تو نکلتے وقت نہ لگاؤ گھر میں لگاؤ شاور کے ساتھ یا گھر میں رہتے ہیں بھائی بہن دیتے ہیں اببہ رہتے ہیں اس وقت لگاؤ باہر میں نہیں حتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی خوشبو لگائی جو عورت جس سے خوشبو کیا ہے باہر ظاہر ہو رہی ہو تو وہ زانیہ ہے وہ زانیہ ہے وہ زانیہ ہے تین مرتبہ فرمایا جی زنہ کرنے والی پروسٹیٹیوٹ ہاں جسے ہم کیا بتائیں رنڈی جسے کہتے ہیں زانیہ ہے وہ زانیہ ہے وہ زانیہ حتی کہ فرمایا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد آ جائے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک کہ جا کے وہ غسل نہ کر لے حالانکہ لگائی خوشبو پردے پہ یعنی کہ جی کپڑے پہ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جب تک جا کے غسل نہیں کر لے تھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اتنا سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وعید ظاہر کی اور کہا کہ عورتوں کو خوشبو لگانی بھی ہو تو الگ الگ ڈیفرنٹ ہے فرمایا کہ مردوں کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس میں رنگ نہیں ہوتا خوشبو ہوتی ہے اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی رنگ ہوتا ہے چھپکے بتانے کے لئے میں یہ لگائی ہوں بول کے کیا بھی خوشبو نہیں آتا انہیں یہاں سے پاس ہوئی تو اس کا دماغ خراب آیا تھا اتنی لگالے کو نکلتی نہیں حالانکہ کیا ہے جائز نہیں ہے یہ اصل میں بولنا کیوں پڑھتا ہے کوئی بولتا نہیں آپ لوگوں کو ماتبات آتا نہیں ہے تو سمجھیں گے کیسے پھر اچھے اچھے عورتوں کو نقاب والی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ اسپریہ کر کے نکلتی ہیں اسپریہ کر کے نکلنا حرام ہے تمہارے لئے گھر اگر اس خوشبو سے کسی مرد تک پہنچتی ہے تو وہ کیا ہے زنا کے برابر ہے معاملہ کیا تم چاہتی ہو کہ زنا کرتی ہو نعوذ باللہ سبب نعوذ بے حیائی کا اتنا بڑھائے اتنا کہ جب تک وہ باس رہے گی خوشبو رہے گی تب تک تم ہی گناہ ملتا رہے گا اب آج کل تو قواتین کیا ہیں پورا بیگ میں ان کا کچھ ہوتا ہے پیسہ ہو تو نہ ہو لیکن میک اپ کا پورا سامان ہوتا ہے بیگ میں بھی جہاں بھی جاتی ہیں اپنے بیگ میں میک اپ کا سامان تھوڑا سا میک اپ کر جائے تو وہیں سب کچھ ٹھیک تھا وہ اسی کیا ضرورت ہے جی کون دیکھنے بیٹھائے تم نہ تم تو چھپانے کی چیز ہو دکھانے کی ہے ہی نہیں چھپاؤ 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 عورت کا مانا ہی چھپانا ہے عورت چھپنا مانا ہی وہی ہے تو جتنا ہے چھپاؤ 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 کھلنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جتنا چھپاؤ گی جتنا اعتمام کرو گی اتنی اللہ والی بنو گی اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنا ہی ثواب ملے کھا اتنا ہی ثواب ملے کھا حضرت فاطمہ کے کیا ہے وفات کا وقت آیا تو کہا کہ کاش کے کوئی آئیتہ انتظام ہوتا کہ میری ان میت کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے اللہ اکبر پر دیکھا اے فاطمہ والی بنو اپنے نمونے اپنے ہیروز آج کے ان زناروں ان ایکٹرز پہ مت رکھو مثال لے نہ ہو تو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے مثال لو جب ان کا موت کا وقت قریب آیا تو وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کاش کہ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھ سکے کیونکہ اس زمانے میں اصل میں کیا ہوتا تھا جنازہ کھلا ہوتا تھا آج سسٹم کیا ہے جنازہ رکھ کے کیا کرتے ہیں اوپر ایک اس کو دروازہ ہوتا ہے وہ دال کے پھر اوپر سے کیا ہے چادر اڑا کے تھن بشتی کتے اسے اس کے اوپر پھولان لکھ دال دل تھے یہ سب ہمیں ایجاد کر لیے پھولان اس کے اوپر کنٹھے وہ سب دال کو کیا کرتے ہیں لے گو جاتے ہیں اس وقت سے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اصل میں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا صرف ایک تخت ہوتا تھا جسے کیا ہے چار کھندے ہوتے تھے اٹھانے کے لئے اور وہ تخت پر کیا ہے جنازہ کو لٹا دیتے تھے بس اس کے اوپر کچھ نہیں ڈالتے تھے کفن ہوتا تھا بس ایسے ہی لے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ کا جب انتقال کا وقت یعنی وہ سمجھ گئی کہ اب میں انتقال کا وقت بالکل میرا قریب ہے تو انہوں نے کہا کہ کاش کوئی انتظام ہوتا جو میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑتے تو امی سلمہ پاس میں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایڈیا دیکھا تھا جہاں حبشہ میں ہم تھی ایتوپیہ جو آج ایتوپیہ ہے اسے حبشہ کہتے تھے وہ زمانے میں تو کہا کہ حبشہ میں جب ہم تھی تو ہم نے وہاں دیکھا کہ جنازے پر چار لکڑیاں کھڑا کر کے ایک اوپر چادر ڈال دیتے تھے کہا کہ بہت اچھا مجھے جب اٹھاؤ تو میری وسیعت یہ ہے کہ ایسے ہی اٹھاؤ مجھے چار لکڑیاں لگا دو تخت پر اور اوپر سے ایک چادر ڈال دو تاکہ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھ سکتا حالانکہ کفن میں کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن اتنا تو معلوم ہوتا تھا کہ بی بی موٹی ہیں یا دبلی ہیں لمبی ہیں یہ تو معلوم ہوتا تھا نا اس واسطے کہا کہ یہ بھی کوئی نہ دیکھے پھر اتفاق دیکھئے جب بالکل قریب آ گیا موت کا وقت تو وہ وقت بالکل کیا تھا زہر کے بعد کے اثر کے قریب کا وقت تھا کہا کہ میں وسیعت کرتی ہوں مجھے دن میں نہ دفنایا جائے جیسے ہی میں مرو اسی وقت دفنا دیا جائے تاکہ مجھے رات میں کوئی نہ دیکھ سکے حتیٰ کہ اسی لئے روایتوں میں آتا ہے کہ خلیفہ وقت صدیق اکبر تک بھی آنے کا موقع نہ ملا دفن کر دیا گیا فوری ایک دو گھنٹے کے انتر بی بی فاطمہ جیسے شخصی ہے تو یہ دراصل احتمام تھا پردے کا اپنے کیا ہے جنازے کے لئے بھی مرنے کے بعد بھی تو زندہ رہتے ہوئے انسان کو اور خاص کر خواتین کو کس حد تک اس کے لئے احتمام کرنا ہے اندازہ لگا لو تو ہم نے کیا کیا اس چیز پر سے اپنے ذہن کو اتار دیا اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات بڑی نوٹ کرنے کے قابل ہے اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ بڑے تجربے کے بات کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا تم پردوں میں رہوگی اتنی ہی دنیا تمہاری قدر عزت کرے گی جتنا تم پردے سے نکلوگی اتنی ہی زلیل ہوگی یاد رکھو جتنا پردہ کروگی جتنا 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 اتنی ہی معزز بنوگی بعض لوگ سمجھتے پردہ دقیانوسیت ہے ظلم ہے ہم پر ہرگز نہیں پردہ دے کے دراصل اللہ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو بہت اونچا مقام دے دیا آپ دیکھئے اسے بھی جولیری شاب چلے جائیے شوکیس میں کیس نکلیس رکھا ہوا ہے سونا رکھا ہوا انگوٹیاں رکھی ہوئی ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں آپ اس سے پوچھیں کہ مجھے یہ سب لینا نہیں ہے جی مجھے فلاں کاسلی جو ہیرہ ہے وہ لینا ہے تو وہ بولے گا کہ کچھ دیر بیٹھو میں اندر رکھا ہوا ہوں وہاں سے لے کے آ رہا ہوں آپ اس سے پوچھو کہ بھائی جب اتنی چیزیں باہر رکھی ہوئی ہیں اور یہ ہیرہ چلوکیس میں کیوں نہیں رکھا کہ کہے گا کہ نہیں بہت قیمتی ہے اسے صرف وہی لے سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے جو اس کا مال اتنا رکھتا ہے اس واسطے ہم چھپا کے رکھتے ہیں گویا کہ امت مسلمہ کی ہر بیٹی ایک ہیرہ ہے ایک ہیرہ ہے اس لئے رب نے فرمایا اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا دیکھتا وہی ہے جو اس کا حقدار بنے گا واقعیتا شوہر ہوگا تو وہ دیکھ سکے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا اسے اس کی عزت احترام سب اسی پردے میں ہیں ان کو چھپا کے رکھو یہ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے یہ بڑے قیمتی ہیں نگینے ہیں شیشے ہیں لیکن رسول نے کہا شیشے سے تجبیح دی عورت کو نگینے سے تجبیح دی ایک صحابی تھے جو ایک نظم پڑھتے تھے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا جانوروں کے لئے بھی نظمیں ہوتی تھے یعنی جانور بھی نظم سمجھتے تھے حدیخہ ہوتے ہیں حدیخہ وہ ہے جو کہہ ہے اونٹ جب چلتے ہیں بڑے سست چلتے ہیں اونٹ عموما تو بعض لوگ ہوتے تھے جب اون کو سمجھ میں آنے والی طرز میں ٹیون میں بعض اشعار ہیں جو پڑھتے تھے تو اونٹ تیزی سے چلتے تھے اسے بولتے ہیں حدیخہ تو ایک مرتبہ علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے امہات المومنین میں بھی تھے اور صحابہ کا لشکر بھی تھا تیزی سے نہیں چل رہے تھے اونٹ تو جو صحابی کیا عدیخہ نہیں کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا ترنم سے نظم پڑھنا شروع کر دی تو اونٹ بھاگنے لگے علیہ کے رسول نے صحابی کو بلا کے کہا کہ نا 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 آہستہ آہستہ اندر شیشے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سی حرکت ہوگی تو توٹ جائیں گے خواتین کو علیہ کے رسول نے نگینوں سے تشبیح دی شیشوں سے تشبیح دی کہ ان نازک ہیں ان کا احترام کرو ان کی عزت کرو ان کو حق زیادہ دو تو اسلام نے حق آپ کو زیادہ دیا ہے کم نہیں کیا کوئی زیادہ دیا ہے آپ سمجھتے ہیں پردہ کر کے مکم کم نہیں زیادہ عزت دے دی بہت بہت آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں بادشاہ جب دربار میں بیٹھتا تھا تو پردہ ہوتا تھا اس کے لئے پرانے زمانے کے بادشاہ وغیرہ ہے نا ہمیشہ پردے میں بیٹھا کرتے تھے بادشاہ کا دیدار صرف ان کو ملتا تھا جو قریب ترین لوگ ہوتے تھے تو بادشاہ کبھی کبھی پردہ ہٹا کے اپنا دیدار کراتا تھا پھر پردہ دال لیتا تھا پردہ اصل میں بہت بڑی عزت ہے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا وہی دیکھ سکتا ہے جو اس کا حق دار بنتا ہے